پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے پی ٹی آئی دور حکومت میں کورونا وبا کے دوران دیے گئے تین ارب ڈالرز کے قرضوں کا فرانزک آڈٹ کروانے کا حکم دے دیا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس چیرمن نور عالم خان کی زیرے صدارت ہوا چیرمن کمیٹی نے گورنر اسٹیٹ بینک اور سیکیٹری خزانہ سے استفسار کیا اسٹیٹ بینک نے پانچ فیصد سود کے حساب سے جو قرضہ دیا اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوا کمیٹی میمبران برجیز تاہیر اور روحیل ازغر نے قرضے لینے والوں کی فیرس بانگتے ہوئے کہا کہ پتا چلے وہ کون سے خوش نصیب ہیں جن کے لیے اتنا بڑا دل کیا گیا گورنر اسٹیٹ بینک نے بتایا قرضہ لینے والوں کی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے لیکن وہ خفیہ رکھی جاتی ہے انہوں نے بتایا یہ اسکیم مارچ دوہزار بیس میں کرونا کے بعد شروع کی گئی پہلے یہ ایک سال کے لیے تھی اور یہ اسکیم انڈسٹری اور مشینری کے لیے تھی سیکیٹوی خزانہ نے بتایا یہ ری فائننس اسکیم تھی جس کے تحت قرضہ دیا گیا اور یہ اسٹیٹ بینک کا منڈیٹ ہے سلیم آنوی والا نے بتایا یہ اسکیم چند لوگوں کی تجاویز پر سابق گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر لے کر آئے جبکہ اس وقت انڈسٹری بند ہو رہی تھی مشینری درامت کی ضرورت نہیں تھی سلیم آنوی والا نے مطالبہ کیا کہ یہ اسکیم بہت جلد بازی میں لائی گئی اس کا فورنسک آجٹ ہونا چاہیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے پی ٹی آئی دور حکومت میں کرونا وبا کے دوران دیے گئے تین ارب ڈالر کے قرضوں کا فورنسک آجٹ کروانے کا حکم دے دیا پی کروانے کے لیے وہ کہا ہے اور اس میں منسٹری آف انڈسٹریز بھی بیٹھے کامرس بھی بیٹھے پلاننگ ڈیویلپمنٹ بھی وہ سب دیکھیں کیونکہ یہ کانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے یہ ایکنک سے بھی پاس نہیں ہوا اور آپ نے یہ کیا یہ ایک بہت بڑا سکیم ہے گورنر اسٹیٹ بینک نے تجویز دی آپ مناسب سمجھیں تو نام شایع کرنے کے بجائے ہم آپ کو ان کیامرہ بریفنگ دے دیں کمیٹی نے گورنر اسٹیٹ بینک کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے ان کیامرہ میٹنگ مناخت کرانے کا فیصلہ کر لیا موسیقی